ہم ساری زندگی ایک ڈپریسیو ڈس آرڈر میں روتے ہی رہتے ہیں کہ مجھے جوب نہیں ملی مجھے کریئر نہیں ملا مجھے خوبصورت لڑکی نہیں ملی مجھے لوگوں میں قبولیت نہیں ملی میرے پاس گاڑی نہیں ہے پیسہ نہیں ہے میرے ماں باپ نہیں ہے میرے بچے نہیں ہیں یہ غم تو ہے میرے بھائی لیکن جو آخرت کا غم ہے جو نفسیات کو وہ ٹورچر ہوگا یہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں سور مومنون کے ایک بہت بڑا مقالمہ ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں سے جو فوت ہوتے ہیں جب اور جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کانورسیشن کے اندر بہت عبرتیں ہیں ہمارے جیسے ہی ان کی موت آتی ہے کہتے ہیں قول رب برجعون رب برجعون رب کے لفظ کے اندر ایک رحمت ایک محبت ایک کسی کو بڑا ماننے والی بات ہے اب انہیں رب یاد آگیا ہے اپنا ساری زندگی تو اس نے اپنے نفس کی عبادت کی اپنی سنتا رہا یا مجورٹی کی سنتا رہا یا معاشرے کی سنتا رہا یا باپ دادوں کی سنتا رہا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی بحیثیت رب یاد نہیں آیا جس نے پانی کے ایک نطفے سے اس کو بنایا پھر اس کو پروان چڑھایا اور جب اس کی ہڈی تھوڑی سی سخت ہوئی مضبوط ہوئی قد و کامت میں لمبا ہوا تو اس نے بغاوت کا اعلان کر دیا اللہ کے سامنے اس کے دین کے آگے اللہ کے دین کے آگے جھپنے سے قَالُوا وہ جواب دیں گے رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَ شِكْوَتُنَا اے اللہ ہمارے اوپر چھا گئی تھی ہماری گمراہی ہماری سستی ہماری قہلی ہماری ہڈدرمی کہ ہم سننا نہیں چاہتے تھے ہم ماننا نہیں چاہتے تھے وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِينَ اور اللہ ہم گمراہ لوگ تھے رَبَّنَا دیکھیں کتنا درد ہے اس کی آواز میں رَبَّنَا رَبَّنَا کر رہا ہے اور ساری زندگی کرتا رہا نفسی 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 میری ذات میری ذات میری ذات رَبَّنَا آخرجنا منہا اے اللہ مجھے باہر نکال دے اس حولناک جہنم سے لیکن انسان گلتی کرے گا وَخَيْرُ الْخَطَعَيْنَ التَّوَابُونَ لیکن یہ چیز انتیاز کرتی ہے اس کے اندر کہ وہ توبہ کرتا ہے وہ جھکتا ہے وہ گڑ گڑاتا ہے وہ سمیٹ کرتا ہے اللہ کے آگے اپنے آپ آج کہتا ہے کہ کروں گا ہی نہیں ایک دن ہی کروں گا کتنا بڑا دعویٰ ہے اس کا اللہ کہتے ہیں قَالَقْ سَحُو فِيْهَ وَلَا تُقَلِّمُونَ اللہ کہیں گے اس کو زلیل و خوار کر کے ڈال دو جھنم کے اندر اور اس کو بولو مجھ سے کلام نہ کریں